قرآن مجید کہ دنیا میں عبادت کسی کو ماننا کسی سے کچھ ماننا کسی کے سامنے سر جھکانا وہ صرف اللہ کے لئے ہے اللہ نے اپنے لئے مقصوص کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لئے مقصوص ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لئے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں تو کبھی مت کیجئے کوئی کتنا بھی بڑا ہو یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی اللہ کے صفح کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے یہ دنیا یہ آپ کو پہلے بار جو کلمہ پڑھایا گیا اس میں بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی کہہ بھی ہو پیغمبر ہو رسول ہو کچھ بھی ہو وہ عبادت کے لائق ہی نہیں صرف اللہ یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا کسی کی در در مارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا تو اس نے اس کام میں عبادت کی در دپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریعت کر دیا تباکہ اللہ نہیں مخشید اللہ تو کیا اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں تو اس لئے انسان اپنے ہاں کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے یہ ساف طور میں بچ کے رہنے کا پریقہ ہے یار اللہ تعالی بینے آس ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں پوری زندگی کوئی یعنی کس لیول کی زندگی گزارتا ہے آخری وقت میں اللہ تعالی امان کی دولت دیتے تھے اور بعض اوقات منہیں پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دین کی زندگی گزارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے ہیں وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ایک اسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے کہ بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی وہ کہتا ہے میری زندگی میں دو تین ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے ہے وہ کرسن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیبنگ کر رہا تھا فل سپیڈ پہ جا رہا تھا ٹیم ایج اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ رہا ہے اچانت تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر رہے کہ بس اب تو آخری وقت ہے کہتا ہے ٹرک گزر گیا میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا نہ میں نے سٹریننگ موڑا نہ کچھ ہوا کہتا ہے بارل اس ایک لمحے کے اندر کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے نہ کئی ایک چیزیں نہ آخری وقت جب بندے کو آتا ہے نہ تو کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کئی واقعات نہ رمائنڈ ہونے شروع ہوئے کہ اب تو میری موت آگئی ہے میں نے تو یہ برائی بھی کیوئے یہ برائی بھی کیوئے یہ برائی بھی کیوئے کہتا ہے میں پرشان ہوا پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک ایٹی ایم مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی بندہ اندر گزاوا تھا اس نے یہاں پہ روالور رکھی اور مجھے سے پیسے مانگے تو کہتا ہے میں نے اس کو پیسے نہیں دیئے تو اس نے وہ پسٹل چلائی کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی دوسری تیسری چوتھی پانچ میں اس گولی نکلی نہیں تو کہتا ہے یہ دو واقعات اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے یہ اللہ تعالی پھر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں آپ پرپوز آف لائف کو تلاش کروں گا مجھے دو بار زندگی نہیں ملی ہے تو اس بندے نے سٹیڈی کرنا شروع کیا الٹی میٹی وہ قرآن تک اسلام تک پہنچ گیا مسلمان ہو گیا پھر اس نے مسلمانوں سے بھی بڑا گلہ کیا کہ یہ آپ کا کام تھا ہمیں پرپوز آف لائف بتاتے زندگی کا مقصد کیا تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک نانی تھی نا ان کی عمر ایٹی پلاس تھی تو وہ کہتا ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی تو کہتا ہے وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تو وہ کہتا ہے کہ میں نا یعنی مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کرتا وہ تو مرنے کے قریب ایک علمہ پڑھتا کہتا ہے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو انہوں نے کہا بیٹا میں ہے تو تیلی جان بھی دے سکتی سب کو جان تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگا آپ صرف ایک دفعہ شہادت پڑھیں کہ اللہ کو ایک مانو جیسیس کرائیس بھی پیغمبر ہے وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے اور جیسی کرائیس نے ہمیں خبر دیا کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میری خواہشات پوری تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں تیرے ساتھ مجھے پیاری اتنے ہے چل تو کہتا ہے تمہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے آئے آئے ایک افتبہ مفوت ہوگی یہ جنہاں آپ تقدیر کے فیصلے ہیں کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے ایمان نہیں ملتا اسے اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھار تک اسلام ہو جاتا ہے دوروں زندگی میں اس نے یاشی کی یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی آئے ہاں یہ خدا کے پاس اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی یہ باد عقیدہ ہیں مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں پاؤں پکڑنے پڑیں پاؤں چومنے پڑیں حدے رکو جھکے بغیر پاؤں بھی چوم سکتے آپ ہاتھ چومنے پڑیں منت سماجت کرنی پڑیں جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جال لی ہو وہ اس کو بچانے کی کوشش کریں تو اپنے ماں باپ کو گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور میں نیو اسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑ کے اور کس طریقے سے ان تک بات پوچانے کی کوشش کریں قرآن پاک پڑ کے سامنے رکھیں کومن ٹمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں ان کو بتائیں پرپوس آف لائف کیا ہے دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائیں وہ تو جانور بھی تھا انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان میں جواب دے ہونے